جی سر تینکیو ایم ساری میں لیٹ ہوا اور میں جو مزوزہ ٹائم تھا اس پہ میں نے آپ سے معذرت کی تھی بس ابھی پولٹیکل کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہوا ہے وی آر ان دی میڈل آف رائٹنگ وہ جو اس کے بعد اعلامی ہم دیتے ہیں اعلامی ہم ابھی اوفیشلی ہم نے آناؤنس نہیں کیا ہے مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پولٹیکل کمیٹی تھوڑی دیر تک اوفیشل ہو جائے گا ابھی دو منٹ کے اندر اندر پولٹیکل کمیٹی ہم اعتجاج کی کال جو ہے وہ دے رہے ہیں جو کہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دے دیں گے بلکہ ایز آئی سپیک جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اعتجاج کی کال ہم نے دے دی ہے اور اعتجاج کی کال جو ہے وہ آہ اٹھارہ کی ہے یعنی کہ کل جو اجلاس ہو رہا ہے وہ ایس سی او کے حوالے سے ہے آہ اس کی تسلی کرنے کے بعد چیف ویپ سے اٹھارہ کو پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں اعتجاج کی کال ہے آہ انکلوڈنگ اسلام آباد اور ہر ٹیم جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ نکلے گی اور پرپور اعتجاج کرے گی اور صرف ٹیمز نہیں نکلے گی ان کے ایم پی ایز ان کے چیئرمنز ان کے کاؤنسلرز ان کے آہ جو بھی ان کی جو جو آہ جو ہمارے حقیقی ایم ایز ہیں حقیقی ایم پی ایز ہیں سٹنگ ایم پی ایز ہیں ایم ایز کے جو دھڑے ہیں کیونکہ ایم ایز آہ انڈر دی انسٹرکشنز آہ امران خان صاحب سٹل سٹے بیک اور ان کے جو دھڑے ہیں کہیں ان کے بھائی ہیں کہیں ان کے کازنز ہیں کہیں ان کے پیچھے گروپ ان چارجز ہیں وہ اپنے اپنے بندے لے کے ان سارے اعتجاجوں میں شامل ہوں گے اور یہ اعتجاج جو ہے بھرپور طریقے سے ہوگا اور جمعہ کے بعد ہوگا جو اور یہ اعتجاج جو ہے انہائیرنی ترامیم کے جو بہودہ ترامیم ہیں ان کے خلاف ہے ان کو روکنے کے لیے ہے اور دوسرا اس کا جو نقطہ ہے وہ خان صاحب کے ساتھ رواہ رکھے جانے والا رویہ اور جو مس کمیٹمنٹ حکومت نے کی ہے ڈاکٹر کے حوالے سے کمیٹمنٹ کر کے چیئرمن گوھر سے ڈاکٹرز کو بھیجنے کی پھر ہمارا ڈاکٹر بھی ہم نے اوورسیز تھے ان کو بلا لیا آرہی 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 آ یہ تو سو فار احتجاج کے حوالے سے چیزیں تھی اب اگر آپ مجھے ایک دو منٹ دیں تو پچھلے کچھ چند دنوں سے جو چیزیں چل رہی ہیں اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان پہ پانچ سات منٹ پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جی جی شیر صاحب یہی مقصد درستے اور آپ کو بلائے بھی سلیہ ہے اس کے بعد سوالات دیکھیں میں پہلے تو ایم این ایز اور قیادت کے حوالے سے بات کرتا ہوں پھر بڑی قیادت پہ آوں گا اور پھر یہ جو اپیسوڈ ہوئا ہے ڈاکٹر والا اس کے اوپر بات کروں جتنا کچھ نو مئی کے بعد ہم سب پہ تمام ورکرز کے اوپر گزرا ہے وہ پاکستان کی کوئی پارٹی سوچ بھی نہیں شکتی ہے آپ سب اس بات کے گواہ بھی ہیں بلکہ آپ لوگ تو وہ آوازیں ہیں جو ہمارے اوپر ہونے والے ظلم پاکستانی ہر ورکر پہ چاہے کوئی ایم این اے ہے چاہے کوئی ایم پی اے ہے چاہے کوئی عام ورکر ہے چاہے کوئی ذمہ دار ہے سب کے اوپر ظلم ہوا جس کی جتنی کپیسٹی تھی جس کو وہ جتنا دبا سکتے تھے جتنا اس کو ختم کر سکتے تھے وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کی صورت میں ایک لیڈر دیا تھا جس نے جو امید دلائی تھی اس امید پہ ہم سارے کڑے رہے جنہوں نے بھاگنا تھا پریس کانفرنسز کرنی تھی جنہوں نے ڈیلیں کرنی تھی کہ انہوں نے لیتروں کے ساتھ پریس کانفرنسز کی ہے کوئی جو تھے انہوں نے ڈھر کے کر دی ہے کئی ایک کوئی لارچ سے کروالی ہے کہ یا تم امران خان کو چھوڑ دو یا اس پارٹی کو چھوڑ دو اور یا پھر پریس کانفرنس چلے جاؤ کر کے چلے جاؤ مگر جو لوگ چلے گئے وہ چلے گئے خان کو چھوڑ گئے چوئیس تھی نا یا خان کے ساتھ کھڑے رہو اور یا خان کو چھوڑ دو وہ چلے گئے آج لوگ جو مرضی تعبیلیں دے بیٹھ کے اور جو مرضی کہانیاں سنائیں یہ جو پریس کانفرنسز کی آپشن تھی وہ ہم سب کے پاس برابر تھی اور اسی لئے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو خان کو چھوڑ کے چلا گیا اور خان کے ساتھ کھڑا رہا وہ ساری زندگی برابر ہو ہی نہیں سکتے اس سے زیادہ اوکھا ٹائم نہ میرے قائد پہ آئے گا اور نہ میری پارٹی پہ آئے گا اور نہ اس ملک پہ آئے گا ٹائم گزر گیا آپ لوگ ہمارا خوصلہ بڑھاتے رہے ہماری آوازیں تو ٹی وی پہ بند کر دی گئی تھی it was the social media it was our activist it was our آپ جو ہمارے والوشرز تھے یہ ہماری آوازیں بنتے رہے ہیں کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے کسی کے بچے اغواہ ہو رہے ہیں کسی کا کاروبار بند ہو رہا ہے کسی کو اٹھا کے لے گئے ہیں کسی کو ٹورچر کر رہے ہیں یہ ساری آوازیں آپ کے تھو گئی ہیں کسی national channel نے یہ so called channels just like private media کے بھی ہیں کسی نے ہمیں ہمارے اوپر ہونے والے ظلم زیادتی اگر کوئی anchor ہمارے حوالے سے چھوٹی موٹی بات کر بھی دیتا تھا تو اس کو بھی censor کر دیا جاتا تو آپ ہماری آواز بنیں اور اسی حوصلے کے اوپر ہم نو مئی سے لڑتے لڑتے روپوشیاں کاٹیں روپوشیوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ you are living in a luxury روپوشیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں آپ چھپ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی آپ کو ایک کمرہ دے رہا ہے رہنے کے لیے کوئی آپ کو کسی abandon area میں اپنا کوئی گھر دے رہا ہے جہاں وہ شاید خود بھی جانا پسند نہیں کرتے کوئی کمروں میں بند پورا پورا دن شام کو کوئی آکے کھانا دے جاتا ہے جو لوگ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیڈر تھے انہوں نے اس طرح کمروں میں بند abandon areas کے اندر روپوشیاں گزاری کسی کے پاس انٹرنیٹ کی شہولت تھی کسی کے پاس نہیں تھی کوئی آپ کے ساتھ رابطے میں تھا کوئی آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا مگر حوصلہ امید اور خوب تھی کہ ہم نے خان کے دیوئے ویجن کے مطابق آگے چلنا ہے اور چلے پہنچے امتحان پہ وہ کہتے ہیں اس کے امتحانوں پہ پورے اترے اور آٹھ فروری تک پہنچے آٹھ فروری تک پہنچنے سے پہلے بھی اس وستائیوں نے ہمارے بہت سے candidates کے کاغذات مسترد کیے پھر جو شروع میں دوڑ گئے تھے ان کے بعد جو کچھ اور کمزور رہ گئے تھے وہ election کے قریب آ کے دوڑ گئے کہیوں نے election campaigns کے لیے commitment کر لی کہ اگر آپ ہمیں election campaigns کرنے نہیں دو پھر وہ time بھی گزر گیا election campaigns بھی ہو گئی election بھی آ گیا اور ہم election جیت گئے آپ کی دعاوں سے اور وہ election جیتنے کا عمل آپ کے بغیر ممکن نہیں تھا میرا تو اپنا میں نہیں تھا علاقے میں میری ساری campaign social media کے ہمارے دوست بھائی بہنوں بیٹیوں بچوں نے دوستوں نے جو موجود ہے انہوں نے چلائی خیر ہم cross کر رہے ہیں آپ لوگوں کی help سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہم وہ جیت گئے election پھر وہ election بھی ہم سے چھینا گیا اور اس کے لیے بھی جو آواز اٹھائی گئی وہ آپ نے اٹھائی اس کے بعد ایک بڑا وہ کہتے ہیں نا خالص مال آپ کے سامنے آ گیا جو کمزور پتے تھے وہ جھڑ گئے جو کمزور ایمان والے تھے وہ دفع ہو گئے جو جو صرف فیم تہاڑی اور وزارتوں کے لیے پہلی دفعہ خان کے ساتھ ملے تھے دفع ہو گئے کچھ شروع میں چلے گئے کچھ آر فروری سے پہلے چلے گئے اور کچھ آر فروری کے بعد ڈیل کر کے چلے گئے اب رہ گئے آپ کے ایمین ایز ایم پی ایز بکایا فارم سنتالیس کی واردات کے بعد میں جب وہ ایمین ای بن گئے اس کے بعد مجورٹی لوگ حلف اٹھانے کے لیے اسلام آباد پہنچے زمانتیں کروا گئے پشار ہائی کورٹ میں کوئی سندھ گئے پجاب میں تو ہمیں کوئی ہائی کورٹ بھی انٹرٹین نہیں کرنی تھی میں آپ کو واضح بتاؤں میں خود پشاور پیش ہوا حلف سے ایک دن پہلے پیش ہوا اور میرے ساتھ درجنوں ایمین اے اور تھے سب نے وہاں سے پری ایریسٹ بیلز کرائیں اومنی بیلز کرائیں اور ہم آکے پیش ہوئے اور وہاں ہم نے اپنے حلف اٹھائے اس کے بعد ہمارے حلکوں میں جانے پھر بھی بند ہو گیا دیکھیں آپ بلال اجاز ہمارا ایمین اے گجرا والا کا جس کو بعد میں ڈی سیٹ کیا گیا آج سے دو مہینے پہلے وہ آج تک نہیں پہنچ سکا آج تک اپنے حلکے میں نہیں پہنچ سکا ففٹی فور کیسز حامن دازر چٹھا کا بیٹا احمد چٹھا ففٹی ایٹ کیسز عویز زکر چودہ کیسز عثمان پندرہ کیسز وقاس اکرم تئیس کیسز عمر ایوب خان پچانوے کیسز لنبی لسٹ گوز آن یہ جو کیسز ہیں یہ دفعہ ایک سو چوتالیس کے نہیں ہے یہ سیون نیٹی اے کے ہے یہ انٹی ٹیریسٹ ایک کے ہے انٹی ٹیریسٹ ایک کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیشت گردی کا ایف آیا ہے مگر کیا ہمیں اپنے مشن سے یا خان سے دور کر سکے ایف آیا نہیں ایک ایم بننے کو بھی نہیں کر سکے چھوٹی چھوٹی ہمیں پروٹیسٹ کرنی پڑی آٹھ فوری کے بعد جب ہم ایمینے بن گئے دو بندے نہیں نکلتے تھے دس بندے نہیں نکلتے تھے کیونکہ ہمارے لوگ گرفتار تھے ہماری عورتیں گرفتار تھی ہمارے ورکر گرفتار سارے گرفتار اور ان کی زمانتیں نہیں ہوتی شناخت پریڈ کے اوپر آپ دیکھیں کہ خواتین کی شناخت پریڈ کے اوپر کتنے مہینے لگ گئے وہ نو مئی والا وہ جو ایک فالس فلیگ والا جو ایک تماشا چل رہا تھا وہ کئی مہینے تک ابھی تک چل رہا ہے مگر شروع کے چھ مہینے تو عذاب تھے آپ کے ایمینے اور ایم پی ایس کے لیے وہ چلتا رہا اس دوران عمر ایوب صاحب آپ کے جنرل سیکرٹی تھے چیرمن گوھر تھا اور یہ دونوں لوگ عمران خان صاحب کے ہینڈ پکٹ تھے یہ کوئی آپ نے یا میں نے نہیں لگائے تھے عمر ایوب کو یا گوھر کو میں نے یا آپ نے ہم سب میں سے کسی کو نہیں ہے میں تو گوھر صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا یہ کان صاحب کے ہینڈ پکٹ لوگ تھے پھر آ گیا آپ کے ایمینے اب جیسے ہی آج سے دو مہینے پہلے موسم جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوا وہ جو ہم نے بی بی سٹیپس اٹھائے تھے ہم نے چھوٹی چھوٹی پروٹیسٹ کی تھی میں جلم گیا میں پنڈی گیا میں نے جھنگ میں وہ کیا اس کے بعد میں ٹوبہ گیا اس کے بعد میں فیصلہ باد گیا کہیں سو بندوں کا وہ چھے مہینے ہمیں لگ گئے پنجاب رافتہ کمیٹی کو ہم نے کہیں سو آدمی کہیں ڈیڑھ سو آدمی کہیں دو سو آدمی کہیں پچاس آدمی ہم نے چھپ کے لوگوں کے ظلوں میں جانا شروع کیا لوگوں کا وہ جو خوف ہے وہ حوصلہ وہ بڑھانا شروع کیا خوف توڑنا شروع کیا کہ اگر ہم اندر ہی رہ جائیں گے تو پھر تو اندر رہ جائیں گے آگے نکلے آگے نکلے باہر نکلیں کوئی بات نہیں اگر پکڑے گئے تو چھوٹا موٹا پرچہ یہ ہمیں دیکھو ہم پہ دشتگردی کے پرچے ہیں ہم بھی تو روز بول رہے ہیں ٹی وی پہ بول رہے ہیں اسمبلی میں بول رہے ہیں اور ہمیں مہینوں لگ گئے لوگوں کا وہ خوف اتارتے لیں اور جب ہمیں یہ محسوس ہوا اور ہم ساتھ ساتھ خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے خان صاحب کو بتا رہے تھے کہ سر آج اس زلے میں گئے ہیں آج اس زلے میں گئے ہیں خان صاحب ایک ایک چیز کا اپ ڈیٹ ہم خان صاحب کو دے رہے ہیں and then a time came when خان صاحب said کہ اب چھوٹی ایکٹیوٹیز بند کرو مجھے لگتا ہے کہ we should go for a bigger جو ہے جلسہ سے اس کے بعد دیکھیں سنجانی ہوا اس کے بعد لاہور ہوا اس کے بعد فیصلہ باد ہوا اس کے بعد میاں والی ہوا اس کے بعد بہاول پر ہوا اس کے بعد یہ ڈی چاک والا ہوا اور آئیسہ آئیس اور اس کے بعد پنڈی لیاقت با جو ہمیں اصل ویجولز جو ہے جنہوں نے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے میں مدد دی لیاقت با کوئی آیا کوئی لیٹ آیا کوئی پہلے آیا کوئی بعد آیا لوگ نکلے لوگ پہنچے لوگوں نے مریں کھائیں لوگ پھر گرفتار ہوئے اور یہ جو ابھی لاس اپیسوڈ ہوا اس اپیسوڈ کے اندر ہمارا دو ہزار بندہ جو ہے جو پری پروٹیسٹ اینڈ پوسٹ پروٹیسٹ ڈیٹینشن لسٹوں کے اندر اٹھایا گیا اور ابھی تک ہمارے ہزار پلس تیرہ سو پلس لوگ پنجاب کے اندر اس وقت بھی اندر ہیں چار سو اس کے علاوہ اگر ہم باقی سینٹر پنجاب نکال لیں تو چار سو گجرہ والا کے اندر ہیں ہمارے فیصلہ باد کی پروٹیسٹ میں گیارہ ایم پی اے اٹھائے گئے لوگ کہتے ہیں قیادت نہیں ہے ایم اے دس لاہ کا نمائندہ ہے ایم پی اے چھ لاہ کا نمائندہ ہے just because he does not sit on ٹی وی that does not mean that he is not a leader of his community he is a leader of a community most of the ایم اے ایم پی اے سے ایم اے ایم اے کے اوپر خان صاحب نے ٹکنے دے کے بنائے ہیں گیارہ ایم پی اے پکڑے فیصلہ باد پروٹیسٹ والے دن پکڑے پروٹیسٹ کے اندر سے پکڑے تھانوں میں گئے جب رات کو تھانوں سے ان کو اٹھا کے نامعلوم جگہوں پہ لے جایا گیا they were tortured عزتدار لوگ بزرگ لوگ ایک تو 70 پلس وہ جو سیلا صاحب ہیں 75 پلس ابھی ان کا ہارٹ کی ان کی stunting ہوئی تھی even he was tortured لوگ اپنی شرم سے بات نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا گزرا اس کے بعد آپ آجائیں آپ کی ایم اے ایس جب علی آیا دو سٹنگ منسٹرز اس وقت تک arrest نے اسلام آباد کے اندر جو علی کے ساتھ آئے پانچ ایم پی ایز ابھی تک arrest ہیں ہمارے ایم این ایز کے ساتھ کیا بیٹ رہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سعاد اللہ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھایا گیا اس لیے کہ اگر تم آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دوگے تو پتہ نہیں ہم کیا کریں گے پر سعاد اللہ نے ووٹ نہیں دیا he chose to stand with عمران خان he stood by عمران خان اللہ کا شکر ہے ان کی بیوی اور بیٹی کو بازیاب کرا کے اب صحف مقام پہ پہنچایا گیا دوسری طرف فیاد چگڑ کے بیٹے کو سولہ سالہ بیٹے کو اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ تم چھوڑ دو عمران خان کو ہمیں ووٹ چاہیے اس کے لیے آئینی ترمیم کے لیے he didn't he didn't اس نے کہا ٹھیک ہے اگر بیٹا جہاں سے جاتا ہے تو جائے میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا یہ آپ کا ایم میں نہیں تھا وہ بچہ ہم نے بڑی مشکل سے بازیاب کرا ہے اور اب ہم نے اس کے بچے کو اور وہ باپ ملک سے باہر ہے ہم نے اسے کہا ہے تم نے نہیں آنا ہے وہ عمرے پہ گیا تھا we ask him to stay out he is out اور فیملی کو ہم نے محفوظ مقام کے پر پہنچایا وہ جو سائی والا عثمان ہے جو ڈوجی ہے اور جس پہ بڑا شک ہے اس کی کوئی یہ آپ کی جو جو ہے یہ کالونیز ہے اس کے کوئی سکینڈل نکال کے لے آئے اور اس کے اوپر اس کو بلیک میل کیا حاجی امتیاز کو جب انٹی کرپشن والے اٹھا کے لے گا I spoke to him حاجی امتیاز کو کوئی ایک ایسے کمرے کے اندر جو صرف دو سے ڈھائی فٹ چوڑا اور چار فٹ لمبا تھا ایک ایسے دھڑبا جو ہے اس کے اندر چھے دن رکھا he could not وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا بزرگ آدمی ہے but اس نے عمران خان کو کوئی نہیں چھوڑا ہے جی یہ جو آپ کا یہ جو آپ کا معظم جتوئی ہے اس کے اوپر ایف آئر کی علاقے کا بڑا سردار ذمیدار ہے موزز آدمی ہے دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ فیصلہ باد کے اندر علی صفراز کے ساتھ کیا ہوا آپ یہ انہیں دیکھ لیں آپ کے جو چیرمن ایس ای سی ہیں حامند رضا صاحب ان کے اوپر اور ان کی سکی بہن کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہے ان کی بھابی کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہے فیصلہ باد سے ان کے بھائی کو اٹھا کے لے گا پروٹیس سے but he did not leave عمران خان آپ کی سینیٹر فوزیہ عرشد کہ خامد جو ہے وہ امبرزمن آفیس کے اندر سیکیٹری ہے ریٹائرڈ سیکیٹری ہے انہیں کہا کہ آئینی ترمیم کے خلاف ووڑ دو خان کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے خامد کا ہم نقصان کریں گے ان کے ہزبنڈ نے ریزائن کر دیا ہے تین دن پہلے but they did not leave عمران خان ادھر آپ آ جائیں دوسری طرف رائے حسن عباس صاحب کے اوپر ایف آئی آر دیں ہیں ہمارا عویس یکر جو نوجوان لیا سے ہے اس کے اوپر دس ایف آئی آرز ہیں اس کے جو چوٹے بڑے کاروبار تھے سارے بند کر دیئے مبین آرف جٹ can you imagine دس لاکھ آدمیوں کا نمائدہ ہے ینگ لڑکا ہے ملک سے باہر ہے and we have asked him not to come back میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے گجرہ والا میں تمام کے تمام کاروبار پچھلے تین مہینوں سے بند ہیں انہیں تالے لگائے گئے ہیں اس کے بھائیوں پہ پرچے دیئے گئے ہیں اس کے بھائی اس کی بھابیاں اس کے بتیجے بتیجیاں والد سب گھر سے بے گھر ہیں اور اس نے عمران خان کو نہیں چھوڑا ہے اس نے عمران خان کو نہیں چھوڑا ہے اس کے باپ کا آپ نے بیان سنو آگا سب نے بلکہ آپ لوگوں نہیں ہماری ہیلپ کی ہے لوگوں تک پہنچانے میں اس نے کہا میرا دل کرتا ہے میں تیل اپنے ساتھ پہ چھڑکے اپنے آپ کو آگ لگا لی بٹ ہی ڈیڈ نوٹ لیو عمران خان نہ اس نے نہ اس نے پیسے دیے لیے اور نہ اس نے خان کو چھوڑا اس نے جب تیل لگانے کی بات کی اس نے پھر بھی یہی کہا کہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا ادھر سے آپ دیکھ لیں ہمارے لوگوں کو شفقت آوان کے گھر کے ساتھ کل کیا ہوا سرگودہ والا اس کو اسی کروڑ روپے کی آفر بھی کی گئی اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا خاجہ شراز کو یہ چیز کر رہے ہیں ایک سال کے اندر ہارٹ کا میری روپوشی کے دوران ان کا ہارٹ کی وہ ہوئی سرگیس اس کے باوجود وہ چھے آٹھ مہینے گھر نہیں آسکے ابھی مہینہ پہلے گھر آئے ای ہیڈ ٹو ری لوکیٹ مائے پیرنٹس میرے بچے دونوں میں نے سکول سے نکال کے ان کو ری لوکیٹ کیا ہے میرے بزنسز سارے بند کر دی گئے سیل کر دی گئے یہ آج آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ابھی تک میڈیا پہ نہیں بتایا ویڈیوز میں نے رکھی ہوئی ہیں چند دن بعد چلا ہوں گا میرے فہم آسزز کے میٹر تک بجلی کے اتار کے لے گئے مگر ہم خان کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ تہیہ کر کے آئے تھے آپ حماد عظر صاحب کو دیکھ لیں حماد عظر صاحب کے اوپر کتنے ایف آئی آرز ہیں پچاس ساٹھ ایف آئی آرز ہیں اور کتنے کھل کے وہ بول رہا ہے ان کے والد بزرگ وہ ایم ای نی ہے ہمارے گھر ان کے اٹھارہ دفعہ ریڈز ہوا ان کے گھر کو رین سیک کیا گیا نہیں چھوڑا عمران خان صاحب کو آپ کو نہیں چھوڑا آپ کے وہ کیا اسے کہتے ہیں آپ کے ایجنڈے کو نہیں چھوڑا آپ کی ہوپ کو نہیں چھوڑا یہ ایک لمبی لائن ہے ایک لمبی جو ہے وہ امنے کی ایک داستان ہے رائے حیدر کے اوپر چون پرچے ہیں وہ جو ہماری ایک بیٹی بہن جو ہے وہ بھٹی انیکہ بھٹی جو شاکر بھٹی کی بہن ہے اور مہدی بھٹی کی بیٹی ہے جس وقت ہم نے وہاں پہ پنڈی بھٹیاں میں ان کے پاس کنونشن کیا سے چار اس کے بعد چار سو لوگ اٹھا لیے گئے ہیں ان کے قریبی جاننے والے ملنے والے سب لوگ وہاں سے اٹھا لیے گئے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں اور جو دوست ہمارے کہتے ہیں آئی روٹ نو کیوں کہتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگ کامپرمائزد ہیں اس لیے یہ سارا نقصان کروا رہے ہیں اس لیے اپنی ماں اور بینیں اور بیٹیاں اٹھوا رہے ہیں اس لیے اپنی کاروبار بند کروا کے بیٹھیں اور یہ جو ابیدہ کمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یہ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ یہ کامپرمائزد ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیر نہیں ہے دلیر نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹے کھڑے ہیں دلیر نہیں ہے تو ایجنسیوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں دلیر نہیں ہے تو قائد کا حکم تھا کہ نہیں ووٹ دینا ہے جائے ادھر سے ادھر ہو جائے دنیا اور وہ قائد کے ایک حکم پہ کھڑے ہیں تو یہ کون کہتا ہے اور یہ کیوں کہتا ہے میرے عزیز کہ وہ ان کے آپ نے کتنے امتحان لینے ہیں وہ تو نو مئی سے پہلے سے لے کے آج تک ایک مستقل امتحان کے اندر ہیں آپ کی ایم این ایس ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ان کو آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے انہوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے میں حلف اٹھا کے آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ آج تک پاکستان کی کسی پولٹیکل پارٹی کے کسی ایم این این نے نہ اتنی مصیبت اٹھائی ہے اور نہ اتنی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے جتنا آپ کے ان نمائندے آپ کے بھائیوں اور آپ کی بہنوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کی داستانیں لکھی جائیں تو یہ تو ایک مجلس پڑھی جائے گی اور جس میں لوگ ماتم کریں گے اور روئیں گے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے مگر آپ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کا حوصلہ دیکھیں ٹورچر برداشت بھی کر کے آتے ہیں میں تو آپ سے بات کر رہا ہوا آپ سے کبھی بات نہیں کریں گے علاقوں میں شریک بھی ہیں سیاسی مخالف بھی ہیں دنیا بھی ہیں بچے بھی ہیں سب کچھ ہیں میں کھان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور نہ کوئی چھوڑ رہا ہے سو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے اس وقت we should not be seen divided خواج آسف کو بکواس کرتا ہے یا کوئی ایسا بیان دیتا ہے یا کوئی ایسا بیانیاں دیتا ہے جس میں ہمارے درمیان division کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی noon league کے ایسے ٹرولز آ جاتے ہیں جو ہمارے درمیان division سے ہم سب کو کمز کم یہ تو لینا چاہیے میں آپ تمام بہن اور بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو آپ کے لیڈر ہیں جن کو آپ نے لیڈر بنایا ہے ووٹ دے گی آپ نے بنایا ہے ان کا اپنا کوئی کوئی ووٹ نہیں ہے یہ آپ کے دیوے ووٹ ہے اگر وہ کھڑے ہیں تو آپ کے دیوے confidence پہ کھڑے ہیں اگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ کے دیوے confidence پہ ڈٹے ہوئے ہیں اگر سلمان اکرم راجہ کو جنرل سیکٹی لگایا گیا ہے دیکھیں اگر سلمان اکرم راجہ کو جنرل سیکٹی لگایا گیا ہے تو میں نے نہیں لگایا آپ کے اس قائد نے لگایا ہے عمران خان نے لگایا ہے انہوں نے اس پہ confidence کا اظہار کیا ہے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے گوھر سے یا کسی سے بھی تو کوئی اس کو معاف نہیں کر رہا ہے اور کوئی معاف کر رہے گا کہہ بھی نہیں رہا ہے اور اس کو معاف کیا بھی نہیں کسی نے میں دیکھ رہا ہوں انہیں حمد دے سکتے ہیں شیخ صاحب ایک سوال میں صرف اس کو شاٹ کروں گا اس کے بعد میں دوسرے اس کے اوپر ہوں گا خان صاحب کی ملکہ شیخ صاحب یہ ہے کہ کل اگر سیشن بلائے گیا ہے تو پروٹس پھر اٹھارہ کو کیوں ہو رہا ہے تو یہ کافی کیوریس پوچن آ رہا ہے اس کی سر کے جو کل سیشن سر بلائے گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ایسیو کا سیشن ہے یہ جو اٹھارہ کی ڈیٹ رکھی گئی ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ کل ہم مولانا فضل الرحمن سے بھی مل رہے ہیں وہ جو معاملات آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہے ٹی وی جھوٹ بول رہا ہے جو چیزیں پھٹرے کی جا رہی ہیں مولانا کے حوالے سے جو ہماری ابھی مولانا سے بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے وہ باتیں غلط ہیں جمعے کے بعد ہماری موبلائیزیشن اچھی ہو جائے گی اور ہم کل اپنی اتحادی پارٹیوں کے ساتھ چاہے وہ ایم ڈیو ایم ہے چاہے وہ مولانا ہمارے ساتھ سٹریٹ پہ آنے پہ تو نہیں مان رہے تھے مگر ہم ان سے بھی بات کریں گے ہم اپنے یہ جو تحفظ آئین مومنٹ جو ہم نے چلائی تھی جس میں ایسا ہی سی والے بھی ہیں اچکزائی والے بھی ہیں کل ہم ان کو ہم اپنی تیاری شروع کرنے گے پی ٹی آئی والے آج سے ہی کیسے ہی اعلان ہو گیا میں نے آپ کے تو کہہ دیا اعلان ہو گیا مگر ساتھ ہی ہم ان لوگوں کو انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں پبلک اٹ لارج شامل ہو ایم این ایز اپنے دھڑے بھیج دیں تنظیم والے بچارے بندے گرفتار ہیں سیکڑوں نہیں ہزاروں میں گرفتار ہیں جو پچھیں کچھ ہی تنظیم ہے وہ اپنے بندے نکالیں یہ ساری پروٹیسٹ اور میں آج یہاں سے کہتا ہوں یہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب تک پبلک اٹ لارج شامل نہ ہو جب تک خان کا ووٹر شامل نہ ہو اسی پہ ایک سوال ہے کہ یوزولین بہت پہلے ایک ہوتا تھا کہ جیسے لوکیشنز آتی تھی نا تو پھر لوگ پہنچ جاتے لوکیشنز پہ بھی نا پھر یہ ایک ریزن دیا جاتا تھا کہ بھائی وہ لوکیشن دیں گے تو ساری پولیس وہاں آ جائے گی پھر اس لئے لوکیشن نہیں جائے گا تو پھر پبلک کو پتا نہیں ہوتا تھا کہاں جانا ہے تو اس بار لوکیشنز ملیں گے بالکل سر ابھی ریجنل ہیڈز جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی میٹےز کنوین کر رہے ہیں اس میں پریزنٹ جو ہے سوبوں کے وہ بھی بیٹھے ہوں گے اس میں میں بھی بیٹھا ہوں گا اس میں سیکرٹی جنرل بھی بیٹھے ہوں گے ہم ان کے ساتھ ڈسٹرک کے پریزنٹ سب کو بٹھائیں گے اور ہم وہاں پہ لوکیشنز بھی تیہ کریں گے وہ ٹائم تو ہم نے جمعہ کے بعد کا بتا دیا ہے سر اور وہ وہاں پہ ہم کریں گے ہم اس کو کمفرٹ لیبل میں نہیں دینا چاہتے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی جگہ کر لو اور شبہ کر لو یا شام کر لو نہیں منظم بھرپور لوکیشن کے ساتھ جگہوں کے ساتھ جو ہم ریجنل اور ڈسٹرک پریزنٹ کے ساتھ ابھی رات ہم نے میٹنگز ابھی کنوین کرنی شروع کر دی ہیں ہم وہ کر لیں ملکل کریں گے یہ کوئی اس کو کل کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کا ہے تو کل یہ تو مطلب بیسے اتنا جھوٹ بولتے ہیں تو کل یہ کر تو نہیں دیں گے سر جو چیف وپ ان کے ان کے تھرو ہمیں یہ وہ ہوا ہے ہمارے چیف منسٹر نے بھی ہمیں اس پہ کنفرمیشن دی ہے ہمارے جو اپنے سورسز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی 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 او کے حوالے سے کوئی قراردار منظور کرانا چاہتے ہیں سو سو فار ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور ان کے اتحادی بھی ابھی پورے یہاں پہ موجود رہی ہے